سپریم کورٹ کے دورہ ایک اہم فیصلہ جو ہے دیا گیا جو آپ کے لیے جاننا بہت جروری ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا پرکڑیا ہوا اور کس طرح سے جو ہے جزمنٹ دیا گیا اور یہ جو جزمنٹ ہے دیکھیں بہت سارے بیتی کے پاس جانکاری کے عباب کے چلتے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آخر پروسیس کرنا کیا ہے اور اس جانکاری کے عباب کے چلتے ان کو اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں مل پاتا ہے تو یعنی فائدہ آپ کو تب ہی ملے گا بہت ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے صرف جانکاری نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی بھی سرکار کا یوجنا ہو یا کوئی بھی ماملہ ہو تو اس میں کیا پرکڑیا کرنا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں جو بیکتی جانتا ہے وہ اس کا لاب لے لیتا ہے جو بیکتی کے پاس جانکاری نہیں ہے تو وہ اس کا لاب کبھی نہیں لے پاتا ہے آج جو آپ کے پاس یہ جزمنٹ ہے اسی پرکار کا جزمنٹ ہے جو آپ کے بیچ لائے ہیں کہ کوٹ کے دورہ جو فیصلہ دیا گیا تو کیا سب ہوا اس کو جاننے کا پریاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ایک جو اسٹوڈینٹ ہے انجیننگ کا اسٹوڈینٹ ہے مطلب وہ جو ہے ایک طرح سے بیچلر آف انجیننگ وہ کر رہا تھا اور جو بیچلر آف انجیننگ کر رہا تھا وہ وہاں پہ تیسرے ورس میں جو ہے وہ پڑھائی کر رہا تھا اچانک کسی کارن بس جو ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کی ایکسیڈینٹ میں جو ہے موت ہو جاتا اس کا ٹھیک ہے کسی کارن بس جو ایکسیڈینٹ میں اس بیچتی کا جو ہے موت ہو جاتا ہے تب بات آتی ہے موافضے کی تو موٹر جو ہے یعنی موٹر ایکسیڈینٹ ہے نا موٹر ایکسی کلیم کلیم اور یہ اس کے بارے میں ٹیوبنل کے بارے میں اگر آپ موٹر ایکسیڈینٹ کلیم جو ہے ٹیوبنل کے بارے میں بتائیں گے تو اس کے دوارہ جو ہے یعنی بارے لاکھ روپیے کا جو ہے موافضہ تیہ کیا گیا بارے لاکھ کچھ ہزار روپیے کا موافضہ جو ہے دیے جانے کا نردیس دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ کیندر سرکار جو ہے جو بھی ان کے دیکھیں کیندر سرکار کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اوپر بیٹھے من لوگ ہیں اس کی جو ٹیم ہے جس کے پاس اس کا پاور ہوتا ہے ان کے دوارہ یہ جو ہے یعنی یہ موافضہ کا عادث دو نسلی عدالت کے دوارہ دے دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کیندر سرکار کے دوارہ جو ہے اس کو ہائی کورٹ میں چنوٹی دے دیا گیا آپ سمجھے کیسا معاملہ ہوگا ہے نا تو ہائی کورٹ میں جب اس بات کا چنوٹی دیا گیا تو وہاں پہ ہائی کورٹ کے دوارہ جو فیصلہ آیتا ہے وہ کیندر سرکار کے پکچ میں آتا ہے اور موافضہ کا راسی جو ہے وہ گھٹا کر وہ چھے لاکھ روپیہ اور سمتھنگ کچھ ہزار کر دیا جاتا ہے انہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا فپٹی پرسنٹ کر دیا گیا آدھا کر دیا گیا جو بیکتی کا ایکسیڈینٹ ہوا وہ بیکتی کی اگر آئے کی بات کریں تو اس سمیں وہ پہائی ہی کر رہا تھا لیکن بھوش میں کیا ہوگا کہ بھوش میں وہ بیکتی ہے نا مان لیتے ہیں کہ ابھی آپ نے جو بھی آپ کا ایکسیڈینٹل آپ ایکاؤنٹ بھی اوپن کرتے ہیں آپ کا ایک لائف انسورنس لے لیتے ہیں کسی کارن بس مان لیتے ہیں اور گھٹنا میں مرتی ہو جاتی ہے تو بیکتی کی آئے کے حساب سے جو ہے وہ تیہ کیا جاتا ہے کہ یا مان لیتے ہیں بیکتی ابھی نہیں بیکتی ابھی نہیں کمارا ہے اب وہ کیا پرہائی کر رہا ہے بھوش میں اس کا کیا انکم ہوگا تو اس حساب سے اس کو ایک بہتر معافضہ ملنا چاہیے لیکن سرواتی دور میں جب آپ کو جو لائف انسورنس لینا ہوتا ہے لیکن جب وہ معافضے والی بات ہو جاتی ہے تو اس سمیں تو سب اپنا بینیفٹ جو بھی کمپنی ہے وہ اپنا بینیفٹ دیکھنے کا کام کرتی ہے تو یہ سارا ہو گیا لیکن کیند سرکار کے دورہ یہاں پہ جو ایکسیڈنٹل معافضہ ہے کبھی کبھی ایسے بھی معاملے آتے ہیں جو کسی کمپنی پہ بھی جو ہے یعنی معافضے کے لیے کوٹ جانا پڑتا ہے تو یہ اس کے دورہ جب کیند سرکار کے دورہ ہائی کوٹ میں گیا تو آپ پچاس پرسنٹ جو ہے اس کو ڈیکریز کر دیا معافضہ کو لیکن جو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد معاملہ جاتا ہے سپریم کوٹ میں اور سپریم کوٹ نے کہا کہ ہمارا مت ہے کہ موت کے بکت کی نوکری نہ رہی ہو یا آمدانی نہیں رہ رہی ہو تو اس کے جو بھبیس ہیں اس میں آمدانی کا جو سمبابت آمدانی ہے اس کے آدھار پر معافضہ پانے کا عدیقار ہے بات کو سمجھنے کا پریاز کر ہے کہ اس کا مین ہے کہ بھبیس جو ہے بھبیس میں ہے نا بھبیس میں جو ہے وہ کیا کرنے والا تھا کس کی پرہائی کر رہا تھا تو اس کا جو سمبابت آمدانی ہوگا اس کے آدھار پر معافضہ جو ہے وہ تکرنا ہے اب جس بیکتی کی مرتیو ہوئی اس سمیہ اس بیکتی کا عمر جو ہے وہ بائیس سال کا تھا ٹھیک ہے تو اس کے تحت اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو اس کا معافضہ ہونا چاہیے جو اس کا معافضہ ہونا چاہیے یعنی بھبیس میں وہ جو بیکتی کمائے گا اس کا کم سے کم چالیس پرسنٹ جو اس بیکتی کو ملنا چاہیے اور اس حساب سے جو اس کا کلکولیشن کیا گیا تو وہ ٹوٹل ہو گیا پندرہ لاکھ روپیہ یعنی اب تو فیصلہ جو پہلے کیا گیا نیچلی عدالت کے دوارہ بارہ لاکھ کچھ ہزار اب یہاں پہ وہ معاملہ پندرہ لاکھ ہو گیا اور ساتھ میں جو کورٹ میں پڑی بار کے دوارہ کورٹ کا جو خرچ ہو گیا ساتھ میں وہ بھی دینے کا اعلان کر دیا یا نہیں وہ بھی دینا ہوگا اور اس کے علاوہ ہے نا کی آپ جتنا ٹائم برواد ہوا اس کے ساتھ اس پیسے کا آپ کو انٹریسٹ بھی دینا ہوگا تو یہ سارا جو اپروکس یعنی سولہ لاکھ روپیہ اپروکس جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا گیا سپریم کورٹ اب اس سے اوپر لوگ کہاں جائے تو یعنی جو یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ نیچلی عدالت کا جزمنٹ ہوا جو ہائی کورٹ کا جزمنٹ ہے جو ہے اس کو پچاس پرتیسط کر دیا گیا سپریم کورٹ میں اور وہ جو ہے اس کا بھیلو برہا دیا گیا تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ نیا ایسے جو ہے یعنی جو بھی جزمنٹ ہوتا ہے اگر اس سے آپ سنتشت نہیں ہیں تو آپ اس کے اوپری عدالت جرور جائیے مال لیتے ہیں کہ آج سیویل نالے کا جزمنٹ آپ کا ہے یا سیسن کورٹ کا جزمنٹ ہے ہائی کورٹ کا جزمنٹہ ہو گیا ہے اب تو اگر آپ اس سے سنتشت نہیں ہے آپ ہائی کورٹ تک چلے گئے تو اس سے آگے بھی آپ جانے کا پریاز کریں آپ اگر اس سے سنتشت نہیں ہے تو سپریم کورٹ میں بھی آچی کا دائر کر سکتے ہیں اور اپنے حق کی کی جو لرائی ہے اس کو لر سکتے ہیں یعنی آپ کی جو لرائی ہے اگر آپ کا حق ہے وہ پریٹی میں ہو یا انہے کسی بھی پرکار کا ہو مال لیتے ہیں بہت ایسے بیکتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے معافضہ نہیں ملا لیکن ان کو لگتا ہے کہ کیوں قانون میں جانا کچھ ہونے والا نہیں ہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہے نا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے تو اس لئے جانا بیکار ہے ٹائم برباد ہوگا تو لیکن اگر وہ ایمونٹ ایک ہیبی ایمونٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ پریاز کر سکتے ہیں مطلب بہت لوگ کیا ہوتے ہیں چھوٹے ایمونٹ ہے چلو وہ آدمی اپنے کام میں انوالب ہے بیست ہے اپنی لائف میں بیست ہے ٹائم نہیں ہے وہ الگ ہے لیکن اگر آپ کی اچھی خاصی پروپرٹی ہے اس کا ایک بہتر معافجہ جو ہے بنتا وہ آپ کو نہیں ملا یا مالت نے کسی پرکار کا سمپتی کا بھی بات ہے ہم بہت سارے جزمنٹ آپ کو ایسے دکھائے جو کہ ہائی کورٹ کے دورہ جزمنٹ کچھ اور دے دیا گیا اس سپریم کورٹ کے دورہ جزمنٹ جو ہے وہ اصاف اس کا بھی پریت ہے یعنی جو ہے یعنی لوگوں کو جو نیائے جا کے ملا جس کے پاس سمپتی کا پورا پورا ٹائٹل ہے اس کو جو نیائے ملا یعنی سپریم کورٹ سے ملا تو اس لیے وہ اس لیے ملا کہ انہوں نے ہار نہیں مانی ان کو لگا کہ نہیں ہم اپنے جگہ پہ صحیح ہیں اور ہمارا کانون جو ہے مالت نے ٹھیک ہے جزمنٹ جو ہوتا ہے نا دیکھیں کورٹ کے دورہ جو جزمنٹ دیا جاتا ہے تو آپ کے جو سبوت ہے ہے نا اور آپ کے جو گواہ ہیں آپ کا جو ڈاکمنٹ ہے اس کے ادھار پہ دیا جاتا ہے اور جب ایسا جزمنٹ ہو جاتا ہے مالت نے بہت لوگوں کا ہائی کورٹ کا جزمنٹ ہو گیا تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہائی کورٹ جیت لیے تو ہو گیا اب یہاں سے کچھ حب نہیں ہونے والا آگے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کے آگے بھی سپریم کورٹ بھی ہے اس لئے آپ آپ یہاں پہ دیکھیں اس بیکتی کو کہ اگر یہاں پہ ہائی کورٹ کے دورہ مد پردیس ہائی کورٹ کے دورہ جو ہے کیندر سرکار کے پکچ میں فیصلہ دیا گیا تو وہ بیکتی جو ہے پھر اس کے خلاف یاچکا یعنی سپریم کورٹ میں دار کر دی اور آپ ابھی جو ہے اس کا فائدہ ملا اس کو اور ساتھ میں جو بیسک خرچ ہے جو کورٹ کا خرچ ہے وہ بھی جو ہے پرابت ہوا آسا کرتے ہیں آپ اس فیصلے کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کا ایسا ہی کسی پرکار کا بیواد ہے سمجھ سیا ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرا پریاس رہے گا کہ ہم آپ اس کومنٹ کو جو ہے اپنے ویڈیو میں سامل کریں اور اس سے سمبندید ویڈیو بھی بنانے کا پریاس کریں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن اس کو ضرور دبالیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں ملتے ہیں